آپ لوگ کتنے کنسرنڈ ہیں اس پوری صورتحال میں یا یہ کہ آپ لوگوں نے اتنا منافع کمال لیے ہیں اب کہ یہ دینا تو کوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دس فیصد لے لیں پندرہ فیصد لے لیں تو کوئی کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں کامران صاحب ایسی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو زندگی جو مشکل ہو رہی ہے اور جو ہم کامپیٹیبلٹی جو ہماری خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ سوپر ٹیکس نہیں ہے کم از کم یہ تو نہیں ہے پہک ایسا لیکن سارے سٹیپ جو انہوں نے لیے ہیں وہ جیسے انٹرس میں جو اضافہ ہے ڈالر کی قدر میں انتہائی زیادہ اضافہ ہے ہماری امپورٹ جو راو مٹریلز ہیں اس کے اندر پرابلمز ہیں انٹرس آپ اس کو دیکھیں گیس کے اضافی کی بات کر رہے ہیں فورٹی فائی پرشنٹ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو بجلی ہے اس کے اندر ففٹی پرسنٹ کے اضافی کی بات ہو رہی ہے پہلی جولائی سے جو کہ لاغو ہوگا ہم تو اس وقت بہت پریشان ہیں کہ ہم نے کیا اپنے کارخانے چلانے ہیں یا نہیں چلانے آج بھی میں نے بیٹھ کے اپنے آج میٹنگ کی وہ یہی کی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے در آپشنز کیا ہیں تو اگر آپشن جب ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں تو لوکل مارکٹ جو ہے اس کے اندر یہ اتنا بڑا اضافہ ابزورب نہیں ہو سکتا اگر نہیں ہوگا تو سیلز کم ہوگی تو ہمارا کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ویسے ہی بڑھ جائے گا مگر ہم کچھ اضافہ کر بھی دیکھیں کہ آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے تو یہ ڈیویوشن سے ونڈ فال ہے یہ تو زبردست تھا آپ کو روپی ڈیویوشن میں تو آپ کے جو جو منافع ہیں وہ تو کئی بے پناہ بڑھ گئے ہیں وہ تو آپ آپ کی اس طرف سے تو بڑی بڑی بدد ہوئی ہے روپی ڈیویو کر کے یا ہو کے وہ تو آپ لوگوں کی لوٹری لگ گئی ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے it's one time ہے کیونکہ جب آپ one time لیتے ہیں تو آپ کو automatic capital investment ہے اور جب آپ دوسرا مال ہے brown material آج جو میں import کر رہا ہوں آج جس کی میں lc کھول رہا ہوں وہ تو دو سو پانچ روپے اور دو سو سات روپے کی ہے نا جو پہلے والا جو میرا ہوتھا اب import کے سامنے export کو آپ کو رکھنا پڑے گا جو میں نے exports کی ہیں جس کو میں نے 90 days پہ کیا 120 days پہ گیا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر windfall بھی آیا ایک لٹری بھی لگی لیکن ساتھی ساتھ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہم نے تو future کی بات ہم نے کرنی ہے کہ ہم آگے export کیسے کریں گے آج میں دو سو سات روپے پہ جب گنتا ہوں تو میرا راڈ رومٹیل بھی دو سو سات روپے کا ہے یا دو سو دس روپے کا ہے تو اس لئے کیونکہ every commodity which is been exported from پاکستان value added جو بھی ہے اس کے اندر 60% آپ کا important component ہوتا ہے اسی کو آپ value added کرتے ہیں اور آپ اس کو بزار بھیجتے ہیں تو اتنا بڑا جو ہے نا windfall یہ آیا ضرور لیکن یہ maintain ہم نہیں کر سکیں گے یہ capital investment میں چلا جائے گا اب حکومت کو یہ چاہیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا جو export آج ہو رہا ہے میری نظر میں پاکستان کا potential 150 billion dollars سے کم نہیں ہے جو resources ہمارے پاس ہیں ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ کوئی incentive مانگتے ہیں نہ کوئی ہمیں کوئی اور چیز چاہیے ہمیں صرف چاہیے even playing field کامران صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اگر کہیں گے کہ اس کی جو cost ہے وہ ایک ڈالر ہے اور تمہاری سوا ڈالر ہے تم اس سے compete کرو world market میں تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو آپ even playing government اپنے اس پر الجی ہوئی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں لیکن زبیر موتیوالا صاحب مجھے cost benefit بھی دیکھنا ہے میں آپ کو subsidy آپ جیسے لوگوں کو آپ جیسے سلطوں کو subsidy دے دے کے میری ریاست جو ہے وہ تنگ آ گئی ہے ہم کس حد تک دیں گے اس کے بعد ہماری یہ energy cost کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت circular debt ہے وہ کس جگہ پہنچ گیا ہے ہماری cost of energy generation اور production وہ ہماری کس جگہ پہنچ گئی ہے وہ میں آپ کو آپ کو دوں میں fertilizer کو دوں میں سب کو subsidy دوں تو میں کیا نہاؤں گا اور کیا نچھوڑوں گا نہیں کابنٹ صاحب آپ جو کہہ رہے نا اس پہ تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ آج جو industry ہے وہ cross subsidy کا بوجھ سار رہی ہے آپ کا جو domestic پہ جتنی آپ subsidy دیتے ہیں وہ ہم ہم manufacturer سے لیتے ہیں اس کے بعد آپ fertilizer کو جتنی subsidy دیتے ہیں ہم manufacturer سے لیتے ہیں UFG جو ہے unaccounted for gas جو چوری filfridge اس کا پونے 7% ہم سے لیا جاتا ہے اس کو لے کے یہ industry سے وصول کر رہے ہیں یہ اس سے یہ دیکھیں اگر آپ نے fertilizer کو سستی gas دینی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں فبیا آپ fertilizer food security کا معاملہ ہے آپ دیں domestic کو دینی آپ دیں چھوٹے لوگ ہیں لیکن اپنے بجٹ سے دیں جس طرح سے آپ بجلی پہ دیتے ہیں اپنے بجٹ سے یہ gas میں کیوں آپ نے ایسا عجیب و غریب نظام رکھا ہوا ہے cross subsidy کا جس سے اس subsidy کا جو سارا بوجھ آپ export oriented industry پہ ڈالتے ہیں آپ اپنی industry پہ ڈالتے ہیں یہ سمجھائیے گا حکومت کو کہ ان prices پہ international commodity prices پہ ان oil prices پہ ان gas prices پہ ان coal prices پہ حکومت کیسے اب آپ کو جو ہے وہ rates دے دے وہ آپ کو وہ سہولت دے دے وہ subsidy دے دے کیا آپ جو ہے وہ جو ہے وہ اس لیے کہ آپ آپ compete کر سکے حکومت کہاں سے لائے گی اس کو fund کرنے کے لیے دیکھیں کامران صاحب میں کوئی subsidy مانگ رہا ہے پہلے میں نے یہی کہا ابھی بھی میں آپ کو یہ formula جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو cost آتی ہے آپ ہم سے لیں بالکل ہم منا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ it will be again equal to my competent جو ہماری regional competitors ان کے برابر automatic میں ہو جاؤں گا جو subsidy آپ میرے سے لے کے domestic کو دے رہے ہیں میرے سے لے کے جو fertilizer کو دے رہے ہیں میرے سے جو domestic کا جو 40% جو آپ مجھ سے لے رہے ہیں اس سے آپ مجھے گیس دے دیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے وے کاؤک کرنا ہے rlng کو mix کرنا ہے ابھی آپ دیکھیں ایک اور نئی بات میں آپ کو بتاؤں ابھی اس وقت کوئی جانا کوئی سترہ اسی کارخانے ایسے ہیں جن کو پیور rlng کا connection ہے rlng پڑھنی چار ہزار روپے کی اب یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے سے بٹھا کے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ کا ہم سب کو ایک rate کر دیں گے اور آپ کا rate چار سو روپے بڑھا دیں گے تاکہ اب میں یعنی fertilizer کو اور اس کو subsidize کر رہی تھی جن کے پاس natural gas کے connection ہے اب ہم سے ایک آ جا رہا ہے کہ جو دوسرے کارخانے rlng لینے ہیں انس کو بھی آپ subsidy اس کو بھی جو ہم ایک سطح پر لائیں گے تو اس کی جو difference of price ہے وہ بھی ہم آپ کے خاتے میں ڈالیں گے تو اگر سر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کو مارا چلانے کا پروگرام ہے بند کرنے کا ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا اگر بنگلہ دیش میں 3.6 ڈالر کا آج آپ چیک کر لیں 3.6 ڈالر کا gas ہے میرے پاس اگر اب مجھے کہیں گے 9 ڈالر کی gas لو 8 ڈالر کی لو اور 17 ڈالر کی آپ جو نا مجھ سے rlng لے لو تو آپ مجھے بتائیے کیا کوئی پان کی دکان بھی اس سے چل سکتے ہیں بہت بہت شکریہ